بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم زندگی با خیر میں ہوں سندس مستقیم سب سے پہلے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے ڈاکر سیدہ حبیبہ صاحبہ اسلام علیکم اسلام ان کے ساتھ تشریف فرما ہے جناب ڈاکر محمد سحیل صاحب اسلام علیکم سحیل صاحب آپ کو بھی خوش رامدید کہتے ہیں ساتھ سے ویڑا کے پروگرام میں محمد سحیل صاحب سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں نی آر سی اسلام آباد سے ان کا تعلق ہے نی آر سی سے تشریف لائیں ہیں اور آج ویٹ پروڈکشن کے حوالے سے بات کریں گے کیونکہ ویٹ کا سیزن ہے گندم کا سیزن ہے اور گندم کے سٹیج پر ہے اور کس طرح سے اس کی فصل کو مزید بہتر کیا جا سکتا ہے کس طرح سے فوائز حاصل ہو رہی ہیں اگر کہیں نقصانات کا اندیشہ یا علمیہ ہے موجود تو اس سے کیسے نمٹا جائے اس حوالے سے بات آپ بھی کر سکتے ہیں ابھی بڑھتے ہیں زناب سحیل صاحب کے سانیب دوکٹر محمد سحیل صاحب جو کہ سینئر سائنٹیفک آفیسر ہیں نی آر سی سن کا تعلق ہے ہم جانیں کہ کچھ ویٹ پروڈکشن کے حوالے سے کہ کتنا بیلنس ٹرکنا ضروری ہے ویٹ پروڈکشن وے بھی اور ویٹ کی یوٹیلائزیشن وے بھی اور سیزنل ایسپیکٹس پر روشن رہ لیے گا بلکل شروع سے یہ آپ نے موسم کی بات کی تو ویٹ کے لیے بھی کافی اچھا موسم شروع ہونے والا ہے کیونکہ اس وقت ویٹ کو بھی پانی کی ضرورت ہے اور یہ جو اس سیزن کے ڈراپس ہوتے ہیں ان کو گولڈن ڈراپس کہا جاتا ہے ویٹ کے حوالے سے یہ اتنا اچھا سیزن ہے جی بلکل کیونکہ ویٹ فیلڈ اس وقت جو ہے وہ گرین کارپیٹ میں کنورٹ ہو رہے ہیں اور اس وقت جو ہے نا ان کو پانی کی بھی ضرورت ہے اور ان کی جو ویٹ کی جو لائف ہے اس میں بھی کافی بیلنس کی ضرورت ہے کیونکہ ایکسس آف ایوریٹھنگ اس بیاد اور اس میں بھی ہے کہ اگر اس میں بیلنس اس کو نیوٹریشن نہ دی جائے اور اس کی گروت بیلنس نہ ہو اور اس کی وارٹر ریکوئرمنٹ بیلنس نہ ہو ایکسس آف وارٹر اور اس وقت ویٹ کو اس چیز کی ضرورت ہے پاکستان میں زیادہ تر علاقوں میں اس وقت ویٹ کی سوئنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اور رین فیڈ ایریا جو برانی علاقے ہیں کیونکہ ان میں زمین فارغ ہوتی ہے تو یہ تقریباً نومبر میں کمپلیٹ کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ ابھی رائش ویٹ ایریا جو ہے پنجاب کا یا سندھ کا یا کے پی کے میں جو رائش کا کچھ ایریا ہے تو وہاں پہ بھی گندم کی تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہے سوئنگ اور ساؤت میں جو کارٹن بیلٹ ہے ساؤت میں اور ساؤت پنجاب اور سندھ میں اس میں تھوڑا سا ڈیلے ہوتا ہے کیونکہ کارٹن کی کچھ ورائیٹیز ہیں جو تھوڑی لیٹ ہارویسٹ ہوتی ہیں ان کی پیکنگ لیٹ ہوتی ہے خاص کر بیٹی کارٹن کی وجہ سے لیکن اس میں بھی انٹروینشنز آ رہی ہیں کہ آپ سٹینڈنگ کارٹن میں ویٹ کو گرو کر دیں اور پھر کارٹن کو بعد میں نکال لیں تو اس طرح بھی کچھ سلسلہ بڑھ رہا ہے بیٹ کا سوئنگ آپ یہ سیزن جو ہے یہ موضوع تورین ہے بیٹ کے لئے بھی اور ویسے بھی اتنا خوبصورت موسم ہے سردی کے ساتھ جب آٹم کی ایک تھوڑی سا آمیزش ہوتی ہے مطلب کہیں پہ آپ کو جوڑے درہا ہو جائے ہیں وہ بہت سے رومنٹک سا تاسو دے رہے ہوتے ہیں اور سردی بھی ہوتی آپ کو دہر رہے ہوتے ہیں تک بہت سے آئیڈیل سا موسم ہو جاتے ہیں ڈاکر محمد صحیل صاحب کے جانے جو کسی نیر سائنٹیفک آفیسر ہیں انہیں آج اسلامباد سے ان کا تعلق ہے باتھوری تھی بیٹ پروڈکشن کے حوالے سے کچھ سیزنل ایسبرک صاحب نے روشن جاری اب بتائیے گا کہ آج کل ویٹ کس سٹیج پر بھی ہے اور جڑی بھوڑیوں کے حوالے سے جو ہے وہ کنٹرول کی کس طرح سے کنٹرول کیا جائے ڈاکر صاحب نے ابھی نیوٹریشن پہ بات کی ہیلڈی فوڈ پہ اور تو پلانٹس میں یہ کبھی کبھی نیچرل آ جاتا ہے ہمیں تو اس کو اس کی ہیلتھ کو پروموٹ کرنا پڑتا ہے تاکہ اس کو نیوٹریشن دے یہ جو سیزن ہے ویٹ کا تو اس میں جو ہیں وہ ابھی جڑی بھوڈیاں بھی ساتھ آئیں گی تو ان کے بھی گروہ کرنے کا ٹائم ہے کیونکہ وہ بھی اس سیزن کی جڑی بھوڈیاں ہیں جس سیزن کی ویٹ ہے تو وہ جڑی بھوڈیاں بسیکلی کمپیٹ کرتی ہیں پودے کے ساتھ کیونکہ پودے جو ہے وہ سائل سے نیوٹریشن لیتا ہے وارٹر لیتا ہے سان لائٹ جس میں وہ فوٹو سینٹسس کا پروسس ہوتا ہے تو جڑی بھوڈیاں جب ساتھ اس کے گروہ کرتے ہیں تو وہ بھی کمپیٹ کرتی ہیں وہ بھی اسی جگہ سے نیوٹریشن لیتی ہیں اسی جگہ سے پانی لیتی ہیں اور لائٹ کے لیے کمپیٹ کرتی ہیں تو یہاں پہ ہم نے جڑی بھوڈیاں کیونکہ انوانٹڈ پلانٹس ہیں ہمارے لیے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہمیں گندم چاہیے تو اس کو ہم کنٹرول کرتے ہیں تاکہ ہماری گندم جو ہے وہ ہیلڈی ہو جائے تو یہ وہ ابھی سٹیج آنے والی ہے کہ یہ پراپر سٹیج ہے کیونکہ اس پہ پہلے اس سے کنٹرول کے طریقے شروع سے استعمال ہو سکتے ہیں مینویل کنٹرول ہے میکینیکل کنٹرول ہے لیکن اب ہمیں اس وقت دو کنٹرول ہیں ایک تو کیمیکل کنٹرول ہے کہ مختلف قسم کی جڑی بھوڈی مار دوائیاں ہیں وی ڈی سائٹس کہتے ہیں ان کو اس کا جو ہے وہ سپریے کرتے ہیں تو وہ اس سٹیج پہ کرتے ہیں کیونکہ ابھی گندم بڑی نہیں ہوئی اور وہ کیونکہ سپریے بائی ٹچ ہوتا ہے وہ جس پہودے پہ جائے گا تو اس کو کل کرے گا کیونکہ اگر سٹیج گندم کی بڑی ہو جائے اور لیفز آور لیپ کرنا شروع کر دیں تو پھر وہ سپریے کا جو ہے وہ پراپر اثر نہیں ہوتا اس کے اوپر